میں انتیس سال جن ویشیوز پر چیک رہا تھا وہ ایشیوز انتیس سال بات جا کے میچور ہوئے میں سناتا ہوں جہاں اچھا لگے آپ کو سمرتھن کیجئے گا تالی بزوانہ کبھیوں کا روگ ہے میں چینل کے مادہ ہم سے کہنا چاہتا ہوں کہ تالی نہیں بزے تو کبھی پتہ نہیں کیوں بیچین ہو جاتا ہے جیسا اس کو سن نہیں رہے یہ غلط پرمپرہ ہو گئی ہے کبھی تالیوں سے بڑی بھی نہیں ہوتی لیکن تالی نہیں بزے تو کبھی کے من میں اچانک سے یہ خیال آتا ہے لوگ سن نہیں رہے تجھے اور ہو سکتا ہے تیرے بارے میں کچھ اُلٹا سوچ رہے ہوں اور یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ یہ کمبخت کب بند کرے گا تاکہ ہم کو چین ملے گا سنیے کبھتہ سناتا ہوں کاشمیر جو خود سورج کے بیٹے کی رجدھانی تھی ڈمروہ لے شیف شنکر کی جو گھاٹی کلیانی تھی کاشمیر جو بھومن تالیاں جہاں بجنی چاہیے وہیں بجائیے ہر جگہ نہیں دیکھو کاجل آنکھوں میں ٹھیک ٹھیک لگے تو ہی خوبصورت لگتا ہے اسے گالوں پر چپوٹ لوگے تو اچھا نہیں لگے گا آپ کو لگے گا کہ یہاں بجنا چاہیے نہیں یا میں ہاتھ اٹھا دوں گا وہاں بجائیے کاشمیر جو خود سورج کے بیٹے کی اس پر اشارہ کیجئے جب یہ بجائے تب بجائیے اور یہ بلکل نہ بجائے تو اس کو بجائیے کاشمیر جو خود سورج کے بیٹے کی رجدھانی تھی ڈمروہ لے شیف شنکر کی جو گھاٹی کلیانی تھی کاشمیر جو بھومنڈل کا سورگ بتایا جاتا تھا جس کی مٹی کو دنیا میں ارخ چڑھایا جاتا تھا کاشمیر جو بھارت ماتا کی آنکھوں کا تارا تھا کاشمیر جو لال بہادر کو پرانوں سے پیارا تھا کاشمیر وہ ڈوب گیا تھا اندھی گہری خائی میں پھولوں کی گھاٹی روتی تھی مرگٹ کی طرح میں پھولوں کی گھاٹی روتی تھی یہ طریقہ ہے بہت اچھا salute اب آپ نے ٹھیک جگہ تالیا بجائی مرگٹ کی طرح میں پھولوں کی گھاٹی روتی تھی مرگٹ کی طرح میں یہ اگنی گاندھا موسم مل بیلا تھا پھولوں کے گھر بندوقوں کا میلا تھا میں بھارت کی جنت کا سمبودھن ہوں اسی لیے درباروں کو درپن دکھلاتا پھرتا تھا میں گھایل گھاٹی کے دل کی دھڑکن گاتا پھرتا تھا کیسا تھا کاشمیر کیسا تھا ہم نے ناروں میں گایا تھا بس کاشمیر ہمارا ہے ہم نے ناروں میں گایا تھا کاشمیر ہمارا ہے آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں بیچ میں آپ سے پھوچھ رہا ہوں جب آپ اٹھنا مد بس میں نے جن سرکاروں پر قویتائیں لکھی ہیں وہ بیٹھ گئی آپ نئی پیڑھی ہیں میرے بارے ہم زیادہ جانتے نہیں ہیں زیادہ جانتے نہیں ہیں جانتے ہوتے تو بیچ میں نہیں کھڑے ہوتے بیچ میں مت کھڑا ہم نے ناروں میں گایا تھا سب کشمیر ہمارا تھا جب جب ہی چھو کر دیکھا ہم چوٹی میں امگارا تھا کاشمیر تھا جہاں تمانچے تھے کے سر کی کیاری میں کاشمیر تھا جہاں رودن تھا بچوں کی کلکاری میں کاشمیر تھا جہاں تمانچے کاشمیر تھا جہاں رودان تھا بچوں کی کلکاری میں کاشمیر تھا جہاں تیرنگے جھنڈے پھاڑے جاتے تھے سیتالیس کے بٹوارے کے گھاو اگھاڑے جاتے تھے کاشمیر تھا جہاں حوصلوں کے دل توڑے جاتے تھے خودگر جی میں جیلوں سے ہتیارے چھوڑے جاتے تھے خودگر جی میں جیلوں سے ہتیارے چھوڑے جاتے تھے اب پھرنوں کی رو حضور بیٹھو یہ کوئی بھارت کی سنسد ہے جہاں سے کوئی بھی اٹھ کے باہر چلا جائے گا یہ شاہد تکا عدب کا عدب کا مزمائن صاحب یہ لللن ٹاپ کی عدب کی محفل ہے اس میں بیٹھنا سیکھو آئے ہو تو تھوڑ دیر سیکھو مجھے دو تین جگہیں سن لوگے تو سیکھ جاؤ گے اٹھنا نہیں بیچ میں اٹھنا نہیں بیچ میں اورنا منی پور میں جا کے منتری بنوا دوں گا خودگر جی میں جیلوں سے ہتیارے چھوڑے جاتے تھے اپھرنوں کی روز کہانی ہوتی تھی دھرتی میں یا پانی پانی ہوتی تھی جیلم کی لہریں بھی آنسو لگتی تھی گجلوں کی بہریں بھی آنسو لگتی تھی میں آنکھوں کے پانی کو للکار بناتا پھرتا تھا میں گھایل گھاٹی کے دل کی دھڑکن گاتا پھرتا تھا میں گھائل گھاٹی کے دل کی دھڑکن گاتا فرتا تھا کاشمیر تھا جہاں گرد میں چندہ سورستارے تھے جھرنوں کا پانی رکتم تھا جھیلوں میں ینگارے تھے کاشمیر تھا جہاں فجائیں گھائل دکھتی رہتی تھیں گرم ہووا اے گھاٹی کا راشی فل لکھتی رہتی تھیں کاشمیر تھا جہاں درندوں کی منمانی چلتی تھیں گھر گھر میں ایکbook 56 کی درد کہانی چلتی تھیں کاشمیر تھا جہاں ہمارا راشتگان شرمندہ تھا بھارت ماں کو گالی دے کر بھی کھلنا یگ جندہ تھا گونگا بہرابن وڑھے سنگھاسن تھا لولے لنگڑے سنکلپوں کا بھاشن تھا پھولوں کا آنگل لاشیوں کی منڈی تھا انشاشن کا پورا دور سکھنڈی تھا میں اس کوڑھی کا یرتا کی لاش اٹھاتا پھرتا تھا میں گھایل گھاٹی کے دل کی دھڑکن گاتا ہم کو دو آنسو نہیں آتے تھے گھٹنا پر آپ میں سے ادھکتر وہ بچے ہیں جو نبھے کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے انیس سو نبھے میں چار لاکھ کشمیری پانڈیتوں کو کشمیری گھاٹی سے مار پیٹ کے باہر نکال دیا ان کی ماں بہنوں سے بلاتکار ہوئے سمپتی میں آگ لگائی گئے گھروں پر قبضہ کر لیا گیا چار لاکھ ہندوستان کے ستر سال میں اس سے بڑی کوئی موب لنچنگ کبھی ہوئی ہے کیا در گھٹنا کی ایک موت کو موب لنچنگ بنا کر ہندوستان کے سنسکرتی کو بدنام کیا جاتا ہے میں اس کا سمرتھر نہیں کرتا غلط ہے جس نے ایسا کیا لیکن چار لاکھ لوگوں کا نکالا جانا موب لنچنگ نہیں تھی کسی مانوہ دھکار والے کو آپ نے روتے ہوئے دیکھا کسی گینگ ایوارڈ واپسی گینگ کو کہیں ایوارڈ واپس کرتے ہوئے دیکھا ہم کو دو آنسو نہیں آتے تھے ینہونی گھٹنا پر تھوڑی سی چرچہ ہوتی تھی بہت بڑی در گھٹنا پر راج مہل کو شرم نہیں تھی گھایل ہوتی تھا تھی پر بھارت مرد آباد لکھا تھا شری نگر کی چھاتی پر بھارت مرد آباد لکھا تھا شری نگر کی چھاتی پر من کرتا تھا پھول چڑھا دوں لوگ تندر کی ارثی پر بھارت کے بیٹے شرن آرثی ہو گئے اپنی دھرتی پر بھارت کے بیٹے شرن آرثی ہو گئے اپنی دھرتی پر وہ گھاٹی سے کھیل رہے تھے گیروں کے بلبوتوں پر جن کی ناکٹ کی رہتی تھی پاکستانی جوتوں پر کاشمیر کو بٹوارے کا دھندہ بنا رہے تھے جگنوں کو بے ساکھی دے کر چندہ بنا رہے تھے پھر بھی کھونسنے ہاتھوں کو نیوٹا تھا درباروں کا جیسے سورج کی کرنوں پر کر جا ہو ادھیاروں کا جیسے سورج کی کرنوں پر کر جا ہو ادھیاروں کا ستہ بھوکھی تھی نوٹوں کے تھے لوں کی کلوانتی داسی ہو گئی رکھے لوں کی ایک نام لیتا ہوں راج نیتی میں میری کفیتاؤں میں صرف ایک نام آتا ہے اس کا نام سن کر آپ کے دل میں آدھر کی سممان کی ہلور سی اٹھے تو اس کو تالیوں کی ہلور بنا دیانا بس میرا نیویدن ہے ستہ بھوکھی تھی کرسی کے کرسی بھوکھی تھی نوٹوں کے تھے لوں کی کلوانتی داسی ہو گئی رکھے لوں کی گھاٹی آنگن ہو گئی کھونی کھے لوں کی بہت ضرورت تھی سردار پٹے لوں کی بہت ضرورت تھی سردار پٹے سلیوٹ آبھیبادن آپ کا بہت من سے سن رہے ہیں بہت من سے سن رہے ہیں بہت ضرورت تھی سردار پٹے بہت ضرورت تھی سردار پٹے لوں کی کلوانتی داسی ہو گئی رکھے لوں کی گھاٹی آنگن ہو گئی کھونی کھے لوں کی بہت ضرورت تھی سردار پٹے لوں کی میں گھاٹی کے آنسو کا سنترا سمیٹاتا پھرتا تھا میں گھایل گھاٹی کے دلکید ایک چند گا رہا ہوں میں تین دن پہلے بھگلور میں تھا میں نے ایسی میرے مو سے نکل گیا میں بہت جوش میں پڑھوں گا اور میں چاہتا ہوں مجھ سے زیادہ جوش میں آپ پڑھ سنیں میں چاہتا ہوں میں ہاروں اور یہ تیہ ہو کہ جنتہ نے جوش میں زیادہ سنا آپ سے زیادہ جوش جنتہ میں تھا میں آپ سے ہار کے جانا چاہتا ہوں یہی میری جیت ہے کہ آپ مجھے ہارا دیں سنیے جب چورا ہوں پر ہتیارے مہمہ منڈ تو ہوتے تھے اپنے کو روکے رہنا اور من سے جڑ کے سنا جب چورا ہوں پر ہتیارے مہمہ منڈ تو ہوتے تھے بھارت ماں کی مریادہ کے منجر خنڈ تو ہوتے تھے جب کچھ بھارت کے نارے تھے گلورگا کی گلیوں میں سملا سمجھوتا جلتا تھا بندوقوں کی نلیوں میں تو کے بلوہ وشکتہ تھی ہمت کی خودداری کی تو کے بلوہ وشکتہ تھی ہمت کی خودداری کی چھپن انچی سینے سے ہی آشا تھی دمداری کی چھپن انچی سینے یہ دمداری کی یہاں نہیں ہارا ہوں میں ابھی میں اس سے آگے ہارنا چاہتا مجھے ہارا کے ہی بھیجنا تو کے بلوہ وشکتہ تھی ہمت کی خودداری کی چھپن انچی سینے سے ہی آشا تھی دمداری کی سمویدھان کو بدل دیا ہے گھاٹی گیر نہیں ہوگی جہاں تیرنگا نہیں ملے گا ان کی خیر نہیں ہوگی جہاں تیرنگا سلوٹ آپ جیتے آپ جیتے اور میں ہارا ہوں اتنا بھی مطہ رہا ہو بیٹھے امارناث کو گالی جہاں تیرنگا نہیں ملے گا ان کی خیر نہیں ہوگی جن کو بھارت کی دھرتی نہ بھاتی ہو بھارت کے جھنڈوں سے بدبو آتی ہو جن لوگوں نے ماں کا آچر پھاڑا ہو دودھ بھرے سینے میں چاکو گاڑا ہو میں ان کو چوراہوں پر پھانسی چڑھواتا پھرتا تھا میں گھایل گھاٹی کے دل کی دھڑکن امارناث کو گالی دی تھی بھیک ملے ہتیاروں نے چاند ستارے ٹانک لیے تھے خون لپی دیواروں نے اسی لیے ناکام رہی تھی کوشی سب ہی اجالوں کی کیونکہ یہ سب کٹ پدلی تھے راولپنڈی والوں کی کیونکہ یہ سب کٹ پدلی تھے راولپنڈی والوں کی امتی میں چنو تی دے دوسی ماں پار پڑوسی کو وہ ابھی بھی بولتا ہے ادھر سے میرے پاس پاؤ بھر کا ایٹم بھم ہے کٹاں بھر کا ایٹم بھم ہے کبھی کیسا ہی بھم بتاتا ہے کبھی کیسا ہی بھم بتاتا ہے کبھی کیسا ہی اچھا وہ بتاتا ہے جو وار ہوگی تو نیوکلیر وار ہوگی مان لیا ہوگی چل کر ویجیانی کہتے ہیں کہ پچیس پچیس کروڑ لوگ دونوں دیسوں کے مر جائیں گے چل مرنے دے ہم تیار ہیں پچیس کروڑ مرنے کے لئے تو تو ختم وہاں تو ریگستانی بچے گا بس وہ پچیس کروڑ ہے ہی نہیں اور ہمارے ہاں ایک فائدہ اور ہے پھر جنسنکھیا نیانترن کانو لانے کی بھی جوٹ ہے ہی لاب ہاں ہمارناتھ کو گالی دی تھی بھی خملے ہتیاروں نے چاند ستارے ٹانک لیے تھے خون لپی دیواروں نے اسی لیے ناکام رہی تھی کوش سب ہی اجالوں کی کیونکہ یہ سب کٹ پدلی ہیں راول پندی والوں کی انتی میں چنوٹی دے دو سیما پار پڑوشی کو گیدر کا یرتانہ سمجھیں سنگھوں کی خاموشی کو ہم کو اپنے خٹے میٹھے بول بدلہ آتا ہے ہم کو اب بھی دنیا کا بھوگول بدلنا آتا ہے ہم کو اب بھی دنیا کا بھوگول ہر سنکٹ کا حل انتیم چند پڑھ رہا ہوں ہر سنکٹ کا حل مت پوچھو آسمان کے تاروں سے سورج کرنے کب لےتا ہے نب کے چاند ستاروں سے پنچالی کے چیرہرن پر جو چپ آئے جاتے ہیں اتحاسوں کے پنوں میں وہ سب کائر کہلاتے ہیں اتحاسوں کے پنوں میں وہ سب کائر کہلاتے ہیں بھارت ایک خند راشت ہے سب آراب کی طاقت ہے کوئی ہم پر آنکھ اٹھا لے کس کی بھلا ہی مانکت ہے دھرتی امبر اور سمندر کو یہ بھاشا سمجھا دو دنیا کے ہر پنچ سکندر کو یہ بھاشا سمجھا دو اب خندت بھارت ماں کی تشبیر نہیں ہونے والی کشمیر کسی کے اببہ کی جاگیر نہیں ہونے والی کشمیر کسی کے اببہ کی جاگیر انتیم پنکتے اب کچھ کہنا چاہتا ہوں ابھی بھی جو دھمکی دیتا ہے نا حالی کہ میں یہ بھاشا بولنا نہیں چاہتا ستر سال کے وقت کو یہ بھاشا اچھی بھی نہیں لگتی لیکن کوئی بار 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 کہے گا تو پھر بولنا پڑے گا میں بولتا ہوں بڑھتے بڑھتے کوئی فوڑا جب ناسوری ہوتا ہے آپ سب جانتوں میں اگلی لائن کیا بولنے والا ہوں بڑھتے بڑھتے کوئی فوڑا جب ناسوری ہوتا ہے اس پھوڑے میں چیرہ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے اردھ سدی کی سب بھولوں کا سما دھان ہو جانے دو سب سمجھوتے مرے پڑے ہیں پند دان ہو جانے دو پروت کو باجوں میں کولو شولے بھرو نگاہوں میں آنسوں کی پوجا مت کرنا بلدانوں کی راہوں میں تم بھی سیما ریکھا توڑو آگے بڑھ جے ناد کرو اڑتال اس میں کھویا تھا جو کاشمیر آزاد کرو اڑتال اس میں کھویا تھا جو کاشمیر اور انتیم دولائن پڑھتا ہوں میرے چھوٹے بھائی راہو لبستھی کو سمرپیت کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں ہریوں بمار آپ کو نہیں لکھنا چاہیے تھا میں نے کہا میرا اہنکار دیس کے سواہیمان سے بڑا نہیں ہے میں نہیں لکھتا سرکاروں کے سمرتھر میں لیکن دولائن ایسی لکھ رہا ہوں لکھ دی ہیں کاس ایسا ہو جائے تو مجھے اچھا لگے گا سنیے گا تم بھی سیمارے کھا توڑو آگے دولائن دھیان سے سننا اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ سمجھ جاؤ تو تالیا بجانا تم بھی سیمارے کھا توڑو آگے بڑھ جے ناد کرو اڑتال اس میں کھویا تھا جو کاشمیر آزاد کرو پیڑھی تم کو یاد کریں گی کل سورنیم اتحاصوں میں پیڑھی تم کو یاد کریں گی کل سورنیم اتحاصوں میں یوگوں یوگوں تک مہ کو گے تم بھارتما کی سانسوں میں یوگوں یوگوں تک مہ اور اب راہو لبستھی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا دبلہ سا یہ ایک پروفیسر ہے ہندی کا اور بریلی میں کیوں میرے جو ساتھی بیٹھے ہیں یوہ ساتھی یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہ سچ ہے کہ آپ نے ان کو سنایا اور انہوں نے آپ کو سنا لیکن ایک نرنے اور ابھی ڈاکٹر ہریوم پوار کا اس دنیا میں آیا ہے اور دنیا کے لوگوں کو لیا آیا ہے وہ نرنے یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے چالیس سے پہتالیس ورشوں تک جو منچوں کی دنیا دیکھی ہے اور اس پر اپنی کبیتاؤں سے جاگن کے بیج بوئے ہیں انہوں نے ایک منمیت بات تھانی کہ ہم ایک سمیے سے اس یاترہ کو وانپرستہ اور سنیاس کے کرم کو ارپیت کریں گے ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہاں اوڈگاروں کا یہاں پوچ کا سور میں سنیاس کی گھوشنا مائک پر اور چینل پر نہیں کرنا چاہتا یہاں سے بچائیے کل کس اور ہو گیا اور ہو گیا تو میں یہ نہیں چاہتا کہ جو یہ چینل کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں پر کیا ہے کہ جو حریوم جی نے جو چکچا کی ہے راہل میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتا وہ میرا ایک ویکتیگت فیصلہ ہے کہ بہت جی لیا اب کچھ اور اس کے بارے میں کچھ کچھ دا اپنے پچھوں سے شیئر کرنا اپنے ساتھیوں سے میں تھی دیکھیں میں دو تین باتیں شیئر کرتا ہوں ایک تو کوئی بھی جو دیش کو پیار کرتا ہے اور اگر میرا کہنا مان سکتے ہو تو میں اس چینل کے مادھیم سے آپ سے دو تین نویدن کرتا ہوں بھگوان کرشن ہمارے دیوتا ہے میں نے نہیں دیکھے میں نے کوئی دیوتا نہیں دیکھا اور اگر آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے وہ دیوتا دیکھا ہے تو وہ کچھ ہو نہ ہو جھوٹا ضرور ہے لیکن میں نے اپنے وہ دیوتا دیکھے ہیں جو وردی پہن کر سیما پر کھڑے ہیں اور دیش کی رکشہ کر رہے ہیں ان کو اپنا دیوتا سمجھو چاہے دیش میں پولیس کی وردی پہن کر سپاہی کھڑا ہو چاہاں فوج کی وردی پہن کر سینک سیما پر کھڑا ہو یہ دیش کے رکشک دیوتا ہیں ان کے پرتی سممان پرکٹ کرنے کے میں نے دو راستے کھو جائیں ایک راستہ تو یہ ہے آپ میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے کھڑے ہیں آپ کے آس پڑوس میں ایسا کوئی پریوار جرور ہوگا جس پریوار نے سہادت دی ہوگی جس پریوار کا بیٹا کرگل میں پلواما میں اکھتر کے یدھ میں کسی یدھ میں شہید ہوا ہوگا وہ پریوار آپ جانتے ہوں گے آس پاس کوئی ہوگا کسی تیوہار پر کسی دن آپ سال میں پکنک جاتے ہو چھٹیاں مناتے ہو ایک بار سال میں ایک دن چنو اور اس پریوار میں چاہو پھول لے کے جاؤ چاہو مٹھائی لے کے جاؤ اس پریوار کو یہ بتاؤ کہ دیش آپ کے ساتھ ہے آپ اکیلے نہیں ہیں آپ اکیلے نہیں ہو اور دوسرا نویدن میرا یہ ہے آپ کو کسی بس اڈے پر ریلوے سٹیشن پر ہوائی اڈے پر کوئی فوجی وردی میں جاتا ہوا دکھائی دے وہ سلائٹ پکڑنے کے لئے جا رہا ہو آپ لانج میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس فوجی وردی کو دیکھ کر کھڑے ہو کر ایک بار تعلی بجا دیجئے اس کو لگے گا پورا دیش اس کے ساتھ ہے دیش اس کے لئے جی رہا ہے وہ دیش کے لئے جی رہا ہے یہ میرے دو نویدن ہیں